رات کے وقت جب آپ سو جاتے ہیں تو میں کام کی رفتار ذرا کم کر رہتا ہوں اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ کو سوتے میں بار بار اٹھنا پڑے اور آپ کی نین خراب ہو سردیوں میں مجھے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تھندک کی وجہ سے جلد پر پھیلی ہوئی رگوں میں موجود زیادہ تر خون اندرونی آزا میں چلا جاتا ہے تاکہ خون کو تھندک سے بچایا جا سکے اس کے نتیجے میں مجھے زیادہ خون صاف کرنا پڑتا ہے اس طرح زیادہ پشاپ بنتا ہے غصے کے اپنے نقصانات ہیں غصہ جسم کے بہت سے آزا کو متاثر کرتا ہے غصے کی حالت میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور خون زیادہ تعداد میں مجھتک آتا ہے زیادہ مرتبہ صاف ہوتا ہے اور زیادہ پشاپ بنتا ہے شراب نوشی کے نتائج بھی یہی ہوتے ہیں لیکن ذرا پیچیدہ طریقے پر آپ کے دماغ میں موجود پچیوٹری گلینڈ ہارمون کے ذریعے مجھے مختلف ہدایات جاری کرتا ہے پچیوٹری گلینڈ کا ایک ہارمون انٹی ڈائوریٹک کہلاتا ہے اگر میں زیادہ پشاپ بنانے لگوں تو انسان پانی کی کمی سے قلت آب یعنی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو سکتا ہے یہ ہارمون مجھے پشاپ کی غیر ضروری پیداوار سے روکتا ہے شراب نوشی مجھے براہ راست متاثر نہیں کرتی لیکن شراب پینے سے پچیوٹری گلینڈ کی کارگردگی متاثر ہوتی ہے اور وہ میری غیر ضروری پیداوار کو روکنے والے ہارمون کو جاری نہیں کر پاتا ظاہر ہے کہ جب کوئی روکنے والا نہ ہو تو میں بلا روک ٹوک کام کرتا ہوں اور زیادہ پشاپ کے نتیجے میں جسم کے اندر پانی کا تناسب بگڑ جاتا ہے کافی میں موجود کیفین کے اثرات بھی اسی طرح ہوتے ہیں ہاں سگریٹ میں موجود نیکوٹین کے اثرات اس کے برقس ہوتے ہیں نیکوٹین آپ کے دماغ میں موجود پچیوٹری گلینڈ کو اس طرح متاثر کرتی ہے کہ وہ میری غیر ضروری پیداوار کو روکنے والا ہارمون زیادہ مقدار میں جاری کرنے لگتا ہے اسی لئے سگریٹ نوش حضرات کو کم پشاپ آتا ہے اور اس کے نقصانات بہرحال اپنی جگہ یہ ایک الگ موضوع ہے اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے ہماری بیماریوں کی تشریف کے لیے اب بہت سے ذرائع موجود ہیں پشاب اور خون کے تجزیے اس سلسلے میں بڑی مدد فرام کرتے ہیں پھر ان کے علاوہ کئی دوسری ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں پیتالیس پچاس سال کی عمر میں مجھ پر بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں میں بہت سے بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہوں مثلا گردے میں پتھری ہونا کم پانی پینے سے پشاپ بہت گاڑھا بنتا ہے کیلشیم نمک اور یورک ایسٹ کے ذرات میرے اندر جمع ہونے لگتے ہیں پتھری بجری کی طرح باریک ہو تو پشاپ کے ساتھ نکل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا لیکن اگر یہی پتھری مٹھر کے نانے کے برابر بڑی ہو جائے تو معاملہ سیریس ہو جاتا ہے یہ پتھری نوکیلی ہوتی ہے اس لیے جب یہ مجھ سے مسانے میں جانے والی نالیوں سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں شدید درد اٹھتا ہے انتہائی صورتوں میں یہ پتھری سیپ کے برابر بھی ہو سکتی ہے ایسی صورت میں سرجری کے بغیر کام نہیں چلتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ گردے یا مسانے میں پتھری نہ ہو تو دن میں کم از کم نو گلاس پانی شربت یا جوس استعمال کریں زیادہ گرمی ہو تو زیادہ پانی پینے یہ پانی آپ کی غزہ سے بھی حاصل ہوتا ہے مثلا گوشت میں پچاس فیصد پانی ہوتا ہے کیلوں میں نوے فیصد تربوز اور خربوزے وغیرہ میں ترانوے فیصد میری سب سے بڑی بیماری میرے فیلٹرز نیفرونز یعنی چھنیوں کو نقصان پہنچنا ہے اس کا سبب جراسیم ہوتے ہیں یہ عام طور پر پشاپ کی گزرگاہ سے مجھ تک پہنچتے ہیں جراسیم کے معمولی حملوں کو انٹی بائیوٹک دواؤں کے ذریعے ناکام بنایا جا سکتا ہے جسم کا بڑا حصہ جل جائے تو وہاں کا مواد خون کے ذریعے مجھ تک آنے لگتا ہے تباہ شدہ بافتے یا ریشے میرے اندر اتنی تیزی سے جمع ہونے لگتے ہیں کہ اتنی تیزی سے میں انہیں پشاپ کے ذریعے خارج نہیں کر پاتا دوسری طرف خون کے ضروری اجزاء اتنی تیزی سے ضائع ہوتے ہیں کہ میں اتنی تیزی سے یہ نقصان پورا نہیں کر پاتا اگر کسی سبب کوئی چوٹ لگ جائے مثلا لات مکے یا کسی حادثے کے سبب لگنے والی چوٹ بھی میرے لیے سخت مشکلات پیدا کرتی ہے اسی طرح کئی دوائیں اور زہریل مادے بھی میری چھننیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ نقصانات عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں میں دوبارہ طاقت حاصل کرنے اور اپنی تعمیر نوع کرنے کی حیران کن صلاحیت رکھتا ہوں اگر ہماری چھننیوں کا نووے فیصد حصہ بھی ضائع ہو جائے تب بھی ہم بہترین سرویس فراہم کر سکتے ہیں اگر ایسا مرحل آ جائے تو اچھے ڈاکٹر کے مشورے غزہ اور دوائے کی مدد سے لمبی زندگی گزاری جا سکتی ہے نوماک پوٹاشیم اور دوسرے اجزاء کا خیال رکھیں کہ یہ اجزاء غزہ کے ذریعے اتنی ہی جسم کو ملیں جتنی کی جسم کو ضرورت ہے یہی معاملہ پانی کا ہے کہ یہ اتنے ہی استعمال کیا جائے جتنا کہ پشاب پھیپڑوں اور پسینوں کے ذریعے جسم سے خارج ہو سکے سب سے خطرناک مسئلہ خون کی نالیوں کا سخت ہو جانا ہے اور یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے میری خون کی نالیاں سخت غیر لچکدار اور تنگ ہو جاتی ہیں اور مجھے ملنے والے خون کی فراہمی متاثر ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ دل کے اندر خون کو پم کرنے کی صلاحیت نسبتاً کم ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں مجھے ضرورت سے کم خون سپلائی ہوتا ہے ایسی صورت میں اپنا کام ٹھیک طریقے پر سرانجام نہیں دے پاتا خون اچھی طرح ساف نہ ہو تو زہریلے مادے جمع ہونے لگتے ہیں جسم میں سوڈیم پوٹیشیم کلورائیڈ اور دوسرے اجزاء کا تناسب بگڑ جاتا ہے اپنی بیماریوں کے حوالے سے میں آپ کو چند دلچسپ معلومات بھی فراہم کرنا چاہتا ہوں آپ نے سنا ہوگا کہ گردے کی پتھری کو ڈاکٹرز گردے کے اندر توڑ دیتے ہیں آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑ دیتی جناب آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام کس طرح ہوتا ہے آئیے میں بتاتا ہوں اس کام کے لیے خاص مشین استعمال کی جاتی ہے اس مشین کو لیتھو ٹرائپٹر کہا جاتا ہے اس مشین کا ایک حصہ گردے کا ایک سرے بناتا ہے ایک سرے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ پتھری کس جگہ ہے مشین کا دوسرا حصہ اس پتھری کا نشانہ لیتا ہے پھر ایک بٹن دبایا جاتا ہے اور آواز کی انتہائی طاقتور لہریں مشین سے نکل کر اس پتھری کو فائر کرتی ہیں جس کے نتیجے میں پتھری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ریت کے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ یہ ریت کے ذرات بعد میں پشاپ کے ذریعے گردے سے باہر نکل جاتے ہیں ڈائیلیسز ڈائیلیسز کے بارے میں تو آپ نے سنائی ہوگا اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اس مرحلے سے محفوظ رکھے گردے کے مریضوں کو آخری صورت میں ڈائیلیسز کا سہارا لینا پڑتا ہے یہ مشین وہی کام کرتی ہے جو ہم دونوں گردے چوبیس گھنٹے خاموشی سے ساری زندگی کرتے رہتے ہیں ڈائیلیسز کے عمل کے دوران جسم کا خون مشین میں داخل کرتے ہیں اور دوسری طرف سے تازہ خون جسم کو فرام کرتے ہیں اس عمل میں کم و بیش ایک گھنٹہ سرف ہوتا ہے اور ایک دفعہ ڈائیلیسز کرانے میں تقریباً تین سے چار ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں بلڈ بینک کے خون کے ذریعے بہت ساری بیماریوں کے منتقل ہونے کے خطرات بہرحال اپنی جگہ ہیں مریضوں کے لیے ہر ہفتے یا ہفتے میں دو تین مرتبہ ڈائیلیسز کرانا ضروری ہوتا ہے جناب آپ نے دیکھا کہ ہم دونوں گردے آپ کے لیے آپ کے پیدا کرنے والے کا کس قدر ہنمول توفہ ہیں اللہ نے آپ کے جسم کے فالتو اور زہریل ماددوں کے اخراج کا کس قدر بہترین انتظام کیا ہے پانچ پانچ آنس کی چھوٹی چھوٹی ڈائیلیسز مشینیں کس طرح چوبیز گھنٹے اس قدر خاموشی سے کام کرتی ہیں کہ آپ کو ان کی موجودگی کا علم تک نہیں ہو پاتا اور اگر ہم دونوں خراب ہو جائیں اور کام کرنا بند کر دیں تو انسان کو کن مشکلات اخراجات تکریف اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ صحتیابی کے بعد ڈاکٹر کا تو شکری عدا کرتے ہیں مگر کتنے لوگ ہیں جو صحت کے دنوں میں اپنے مالک کی نعمتوں کا بھی شکریہ عدا کرتے ہیں